اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو آج ہم ڈیڈزبری آئے ہوئے ہیں ڈیڈزبری نیچرل پارک ہے یہ نیچرل ہے ریور مرسی ریور مرسی ہے یہ واق کے لیے یہاں پہ ٹریک بنے ہوئے ہیں اور ہس پہ دستور پانی بھی ہے تو جہاں جہاں پانی وہاں وہاں ہم دونوں میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں لیکن سچ پوچھیں تو ہمارے ایریے میں جو پارک ہیں وہ نمبر ون ہے وہ نمبر لے گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے یہ تھوڑا سا ائرپورٹ کے بھی نزدیک ہے اس ٹاؤن کا نام ہے ڈیڈزبری اور کافی پوش قسم کا ایریہ ہے اور یہ جو پارک ہے یہ نیچرل ہے اس کو انہوں نے کوئی شیپ نہیں دی ہوئی جو قدرت کی طرف سے اس کو شیپ ملی ہے وہی ہے تو ہمارے ماشاءاللہ ادھر سیڈلورت میں ہومفرت میں اولڈم میں بہت خوبصورت انتہائی خوبصورت پارک ہیں مگر تھوڑا سے پیسے تو پورے کرنا ہے اتنی دور آکے چالیس منٹ کی ہم نے ڈرائیو کی ہے اور پھر جہاں پہنچے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا تو اس کو کرنا ہے انجائے کرنا ہے یہاں پر وہ بنے ہوئے ہیں دراصل ٹریکس ہیں سائیکلنگ ٹریکس ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ سائیکل چلا رہے ہیں یہ یہاں کی ایک اٹریکشن ہے تو میں ہمیشہ واق کرتے ویڈیو بناتی ہوں تو میرا سانس پھولا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہر وقت ہی پھولے سانس کے ساتھ رہتی ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے میں اچھی باری ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ ساب السلام علیکم ٹھیک ہے امید کرتے ہوں کہ آپ سب خوش و خورم ہوں گے چلیں میں تھوڑا سا آپ کو اور ایریہ دکھاتی ہوں پانی کے سوا اور درختوں کے سوا تو یہ در اور کچھ بھی نہیں ہے بڑا سونا تھا اس کا ذکر چاریس منٹ کی ڈرائیو کی ہے ہم نے اولڈم سے ہی دھت تک کا سفر جو ہے کافی لمبا تھا لیکن بیٹا لے آیا ہے ہم دو بڑوں کو ساتھ تو وہ تو سائیکلنگ کر رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ ہسپے دستور پانی کے ساتھ ساتھ نیر والے پول تو گزر رہے ہیں تو جہاں بھی نیر والا پول ہوتا ہے وہاں میں اور میرا ہمسفر ضرور آ جاتے ہیں وہاں پر تھوڑے تھوڑے سے آپ کو اپنے دوسرے ہمسفر بھی دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھئے یہ یہ بھی دکھا دیتی ہوں اور وہ بھی دکھا دیتی چلیں پھر بہت ہو گیا ہے آگے جا کے کوئی اور کلپ اچھا خوبصورت منظر نظر آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی مجھے اجازت دیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ